ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایوری ڈے ٹی وی کی اس نئی ویڈیو میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ غیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اور نئے سال کو انجائے کر رہے ہوں گے ناظرین ماہرین نجوم اور ماہرین علم العداد نے نئے سال کے حوالے سے اپنی پیشنگوئیوں میں کہا ہے کہ دو ہزار اکیس میں وزیر اعظم عمران حان خود اپنی حکومت اور اسمبلیاں ختم کر دیں گے حکومت حتم کر دیں گے اور اسمبلیاں خود توڑ دی جائیں گی دو ہزار بیس کے حوالے سے پیشنگوئیاں کرتے ہوئے علم العداد کے ماہرین اور ماہرین علم نجوم نے کہا کہ دو ہزار بیس میں سٹاک مارکیٹ میں بہتری آئے گی روپیہ مستحکم ہوگا مہنگائی کنٹرول ہوگی اور خدا نہ خواستہ جنگ مسلط ہو سکتی ہے اسمان بزدار وزیر اعلا پنجاب نہیں رہیں گے میاں نواز شریف کی صحت حراب رہے گی مریم نواز شریف والد کے پاس چلی جائیں گی وزیر اعلا سندھ سید مراد علی شاہ کا سحت ٹائم شروع ہو چکا ہے ان حیالات کا اظہار کنان چودھری سامیہ چودھری اور ٹیرو کارڈ ریڈر آلیہ نظیر نے جیو نیوز کے پروگرام آپس کی بات میں میزبان منیب فروک سے گفتو کرتے ہوئے کیا پروگرام کی ابتدا میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ دو ہزار انیس بہت ایونٹ فل ایئر تھا یعنی اس میں بہت سارے نئے ایونٹس سامنے آئے بہت کچھ ہوا اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی تھی سیاسی تبدیلیاں بھی بہت سی ہوئیں ملک میں سیاسی تلاتم بھی برپا ہوتے دیکھا گیا بہت کچھ حساس معاملے تھے وہ بھی ہائی لائٹ ہوئے حاصل طور پہ نومبر میں آرمی چیف کی مدت ملازمت کا سپریم کورٹ میں کیس اور اس کے بعد دسمبر میں خصوصی عدالت کی جانب سے سابق صدر جنرل مشرف کو سنائی جانے والی سزا شامل ہیں وہ معاملات بھی ہائی لائٹ ہوئے اب دو ہزار بیس میں معاشی اور سیاسی حوالے سے پاکستان کی شکل کیا ہو سکتی ہے اپوزیشن پچھلا پورا سال یہ کہتی رہی ہے کہ دو ہزار بیس اس حکومت کا آخری سال ہے اور الیکشن ہو جائے گا کیا یہ سب واقعی ممکن ہو سکے گا علم العداد کے ماہر کنان چودھری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتہابات سے قبل اپوزیشن نے کہا تھا کہ وزیر عظم عمران حان کبھی وزیر عظم نہیں بن سکتے اور جب بن گئے تو انہوں نے کہا کہ پانچ سال پورے نہیں کر سکتے میری تب بھی یہی پیشنگوئی تھی کہ وہ وزیر عظم بنیں گے لہٰذا وہ بن گئے اور اب یہ ہے کہ وہ پانچ سال بھی بڑی آسانی سے پورے کر لیں گے اب سے سٹاک مارکیٹ میں بھی بہتری آئے گی اور روپیہ مستحکم ہوگا مہگائی بھی کنٹرول ہوگی ایک دوسرے ماہر علم العداد نے یہ پیشنگوئی کی کہ سال دو ہزار بیس میں انتہابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آنے والے سال میں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے بہت مشکلات دیکھ رہا ہوں اور قانونی حوالے سے بھی ان کے لیے کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں آنے والے سال میں آصف زرداری کی صحت حراب زیادہ نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ قانونی معاملات بھی ان کو کافی تنگ کریں گے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ جولائی دو ہزار بیس تک آصف زرداری سیاسی طور پر فوال نظر آئیں گے تب تک فریال تالپر اور آصفہ پارٹی میں سیاسی طور پر موثر کردار ادا کرتی نظر آئیں گی دو ہزار بیس میں احتساب کی عمل میں مجھے بہت زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے اور دو ہزار بیس میں عمران حان ڈیلیور کرتے نظر آئیں گے دو ہزار بیس میں چودری شجاعت پنجاب کی سیاست میں سرگرم نظر آ رہے ہیں شو میں موجود کارڈ ریڈر آلیہ نظیر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار بیس میں آپوزیشن کی طرف سے حکومت کو بہت زیادہ ٹینشن ہوگی لیکن ان کی حکومت قائم رہے گی حکومت مستحقم رہے گی ستمبر دو ہزار اکیس میں عمران حان خود اپنی حکومت ہتم کر دیں گے خود اسمبلیاں توڑیں گے اور نئے انتہابات ہوں گے دو ہزار بیس میں بہت ساری میگا تبدیلیاں نظر آئیں گی میاں نواز شریف کی صحت بہتر نہیں رہے گی اور وہ واپس آتے دکھائی نہیں دیتے بلکہ مریم نواز بھی ان کے پاس چلی جائیں گی اور شہواز شریف شاید واپس آ جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو ہزار بیس چونکہ لیپ کا سال ہے یعنی اس سال میں جنوری کا مہینہ انتیس دن کا ہوگا مجھے امید ہے کہ عمران حان اس سال بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے عثمان بزدار مارچ دو ہزار بیس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نظر نہیں آ رہے اس کے بعد آسٹرالوجر سامیہ چودری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دو دسمبر تک عمران حان کا کافی برا وقت چل رہا تھا چوبیس جنوری کے بعد سے نواز شریف بہتر ہوتے نظر آئیں گے مریم کے ستارے بہت زیادہ مستحکم ہوتے نظر آ رہے ہیں اب وہ اپنے آپ کو منوانے کے قابل ہو جائیں گی ہمارے ملک میں دو تین لوگ ہیں جن کا ستارہ بہت مستحکم ہے جن میں شہواز شریف عمران حان اور شیح رشید شامل ہیں ان تینوں افراد کو آپ سیاسی منظر نامے سے کبھی آؤٹ ہوتا نہیں دیکھیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے دو ہزار بیس کے چھے مہینے عوام کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا اللہ نہ کرے دو ہزار بیس میں ہم پر جنگ بھی مسلط کی جا سکتی ہے اس سال سے اگر یہ جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر خزوہ ہند کی تیاری شروع ہو جاتی ہے یکم مئی دو ہزار بیس تک بہت ساری چیزیں غیر متوقع اور کائی پلٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں اس کے بعد کنان چودھری نے مزید کہا کہ آنے والے وقت میں چند ایک کو چھوڑ کر اپوزیشن پر سخت وقت نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے سید مراد علی شاہ جو کہ وزیر اعلی سندھ ہیں ان کا سہت ٹائم شروع ہو چکا ہے ان کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے رانہ سناولہ جنوری کے بعد سے مسائل میں گھرے نظر آ رہے ہیں اور سب سے اہم بات عمران حان ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرے حساب سے عمران حان اپنے پانچ سال پورے کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ ڈیلیوری اسی سال سٹارٹ ہو جائے گی اور دو ہزار بیس میں عوام کو وہ ریلیف آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جائے گا جس کا انتظار جولائی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد سے عوام کر رہے ہیں اور بدقسمتی سے تحریک انصاف کی حکومت ابھی تک عوام کو کسی قسم کا ریلیف دینے میں نقام رہی ہے لیکن انہوں نے پاکستانی عوام کو پر امید حبر سناتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ دو ہزار بیس میں حکومت عوام کو ڈیلیوری سٹارٹ کر دے گی جب تک عمران حان خود اسمبلی ہتم نہیں کرتے ان کی حکومت ہتم نہیں ہوگی سامیہ ہان نے مزید کہا کہ دو ہزار بیس بہت زیادہ تبدیلیوں کا سال ہے اہد صاحب کی گیم پانچ چھے مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی اس سال آپ پاکستان کو پٹڑی پر آتا ہوا دیکھیں گے ناظرین آلیہ نظیر نے مزید کہا کہ دو ہزار تئیس سے پہلے الیکشن عمران حان خود کروا دیں گے ناظرین ماہرین علم نجوم اور علم العداد کی پیشنگوئیوں کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آپ پوزیشن تسلسل کے ساتھ دو ہزار بیس میں موجودہ حکومت اور اسمبلیوں کے حتم ہونے کی پیشنگوئی کرتی آ رہی ہے لیکن اس دفعہ نئے سال دو ہزار بیس کے شروع میں ماہرین علم العداد اور ماہرین علم نجوم نے حکومت کے اس سال برقرار رہنے کی پیشنگوئی کرتے ہوئے آپوزیشن کے پروپیگنڈے میں سے ہوا نکال دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سال اکتیس دسمبر تک کیا ماہرین علم نجوم اور علم العداد کی پیشنگوئیاں کس حد تک درست ثابت ہو سکتی ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کریں لیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام مستقبل کی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں اگلی ویڈیو آنتا کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ